اسلام علیکم مفتی عبدالوہد کریشی صاحب آج کل فیس بک پہ گڑ گڑا کے رو کے ترلے کر کے عوام سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب دیو بند کے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے عقیدوں کے خلاف چلے گئے ہیں انہوں نے وہ حضرت ابو بغس صدیق رضی اللہ عنہ کی جو وسیعت ایک جھوٹی من گھڑت بریلوی مکتبہ فکر میں پائی جاتی ہے اس کو سچ ثابت کر دی انہوں نے کہا ہے کہ حضرت ابو بغس صدیق رضی اللہ عنہ نے جو وسیعت کی تھی میری میت کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہ کے آواز دینا اندر سے آواز آئے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنا دینا نہ آئے تو عام قبرستان میں دفنا دینا تو پھر اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو کنڈی بھی کھل گئی تالہ بھی کھل گیا دروازہ بھی کھل گیا تو دفنا دیا یہ ایک کہانی ہے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے میں کہتا ہوں کتب ستہ اور حدیث کی تمام کتابوں میں جو صحیح مستند سب مانتے ہیں یہ مفتی ثابت نہیں کر سکتا کہ ایسا کوئی عقیدہ کسی صحابی کا تھا یا ایسی کوئی وسیعت حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیئے تھے یار اس نصیحت میں چلو اس کے اوپر یہ علی بھائی نے کیا ورڈنگ دیئے تھے علی بھائی نے کہا کہ یہاں پہ اپشن موجود تھی یا نبی قیم صلی اللہ عنہ کے ساتھ دفنا دو جہاں عام قبرستان میں دفنا دو اپشن موجود تھی اس کیفہ بنی سائدہ اور اتنے سارے معاملات جو شیعہ سننے میں آج تک چل رہے ہیں وہاں پہ حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیوں جا کے باہر نہیں کھڑے ہو کے واضح کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا یارے گار میں آپ کا دوست میں مجھے بتائیں آپ کا دین کا وسیع کون ہے اور آپ کا خلیفہ کون ہے بتائیں وہاں تو نہیں آپ نے ایسا کچھ بھی کیا کیونکہ ایسا کوئی قیدہ کسی صحابی کا تھا ہی نہیں حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے فتوہ دیا تھا جب نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اب غیب کی خبروں کا سلسلہ ختم ہوا اب ہم تمام فیصلے جو ہیں وہ شواہت کی بنا پر کریں گے یہ وہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے ہوا جن کے بارے میں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پچھلی امتوں میں لوگوں کو کشف اور الہام ہوتے تھے اگر اس عمت میں کشف اور الہام ہوتے تو وہ عمر ہوتا تو حضرت عمر فروق صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا اے عمر یہ کہہ رہے ہو تم نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم آواز دیں گے ابھی تو وہ ہماری آواز کا جواب دے دیں گے ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوا حالانکہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے وفات کا ذکر صحیح بہاری میں انجینیہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے شواہت کے ساتھ جوڑا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا اما عائشہ کے پاس انہوں نے آپ کو اپنے اوپر ترجیح دی اور پھر وفات کے بعد عبداللہ ابن عمر نے پوچھا تو انہوں نے اجازت دی تو دفنا دیا اسی طرح حضرت عبو بغصدیق رضی اللہ عنہ کی وفات اور ان کی زندگی کے مطلق تمام طرح ان کی زندگی کے مطلق ایک کتاب لکھی گئی ہے جو کتاب لکھی ہے جی الشیخ ڈاکٹر علی محمد نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب نے اور وہ اشاعت ہوئی ہے دارو السلام سے اس کا صفحہ نمبر 387 آپ کھولیں تو آپ کو وہاں پہ سارا مل جائے گا کہ کیوں حضرت عبو بغصدیق رضی اللہ عنہ کو نبی جیمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنایا گیا اس لیے کہ وہاں آپ یارے گار آپ کو صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ جب لوگ آپ کے طرف مطلب نبی جیمی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق کچھ ڈاوٹ پیدا کرنا چاہتے تھے اور وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ مراج کے بارے میں بتائی وہ بات حضرت عبو بغصدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی تو حضرت عبو بغصدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو یہ سچ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا ٹائٹل دیا تو یارے گار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بغصدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اور پہلا خلیفہ ہونے کے ناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے کندوں کے برابر دفنایا گیا اور اس صفحہ 387 پہ جو وسیعت لکھی ہے ایک ہی وسیعت لکھی ہے پوری کتاب میں آپ کو ساری چیزیں شواہد اور زندہ وسائل کا ساتھ جوڑی دکھائی دیں گی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت کی تھی کہ مجھے گسل میری بیوی اسما بنت عیس دیں تو یہی انسیت ایک لکھی ہے اور صحابہ کرام نے آپ کو دفنایا ہے آپ کا جنادہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا اور آپ کے بقول اور ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مطلب کافی ساری آیات مطلب کچھ آیات آپ کے لئے نازل ہوئی جو تو اس کے اوپر صحیح بہاری میں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمات میرے دل میں ڈالے اور میری زبان سے نکلوایا ہے انہی کو قرآن کا حصہ بھی بنایا جس عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے اللہ اتنا مہربان ہے کہ ان کے دلوں میں بات ڈال کے پھر اس کو قرآن میں بھی شامل کر دے تو اللہ کے جو حبیب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ان کے لئے اندر سے آواز نہیں تھی دے سکتے یہ بے بنیاد بات ہے مفتی صاحب آپ نے جھوٹ کو پرموٹ کیا ہے صرف اس کے لئے کہ ریٹنگ ایک بڑھ جی انجینئر ایک شریف آدمی ہے جو کسی کو مناظرے کا چیرنج نہیں دے رہا آپ کے جو قائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ان کو پرے کر کے آپ کو اصلاح کی ہے آپ کو مسلمان ماننا ہے آپ کی تکفیر نہیں کی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے آپ کو مسلمان مانتا ہے ایک شریف آدمی ایک اپنی اتنی محنت کر کے آپ لوگوں کے لئے دعوت اصلاح رکھ رہا ہے بقاعدہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ یار واقعی دین تو قرآن نے سننا دیا ہے ہمارے بزرگ بھی انسان صد چلو گلتی ہوگی نہیں آپ اس کو مرزا ثانی مرزا ثانی کہنا شروع ہو گئے ہیں تو مرزا ثانی چلیں مرزا ثانی پر بھی بات کر لیتے ہیں مرزا ثانی کون ہے مرزا ثانی کی نماز چیک کر لیتے ہیں علی بھائی آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں اچھا ہاں علی بھائی تو رفعی ادین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور غلام احمد قادیانی تجال نماز کیسے پڑھتا تھا وہ آپ کی طرح ہنفی نماز پڑھتا تھا جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو مرزا ثانی پھر مفتی صاحب کون ہوا کیونکہ مرزا ثانی آپ سے جس کو آپ مرزا ثانی کہتے ہیں وہ تو نماز رفعی ادین سے پڑھتا اور وہ نماز پڑھتا ہے جو بہاری مسلم میں لکھی ہے اور وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہاری مسلم میں ثابت ہے اور آپ وہ نماز پڑھتے ہیں اس بندے کے ساتھ ملتی جلتی ہے جو آپ سے ایک سو تیس چالی سال پہلے وفاق پا گیا ہے ہنفی طریقہ سے نماز پڑھتا ہے تو کیا ہم بھی آپ کو پھر آج سے کہیں کہ مفتی عبدالوہد قریشی مرزا ثانی ہے کیونکہ اس کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو کلام احمد قادیانی تجال کا تھا شرم کیا کریں شرم کیا کریں اس طرح کی بات کرتے ہوئے اختلاف کیا کریں انجینی محمد علی مدہ صاحب یہ فرقہ واری سے کیوں مجھے اتنی نفرت ہوئی اسی وجہ سے کہ آپ لوگ اختلاف علمی نہیں کرتے سیدھے کافر دارہ السلام سے خارج ہمارے فرقے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں غستاخ یہ آپ کی ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے ہم فرقہ واری سے متنفر ہوئے آپ لوگوں کے اس رویے سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ بندماشیاں کیوں کرتے ہیں یہ بندماشیاں اس لیے کرتے ہیں کہ انجینی محمد علی مدہ صاحب ایک شریف النفس آدمی ہے جس نے ان لوگوں کے ساتھ اختلاف کر کے ان کو مسلمان سمجھا اور ان کے ساتھ کوئی بھی غلط نہیں بات کی لیکن یہ لوگ اس کو اس لیے چالیں کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ شریف آدمی ہے شریف آدمی کیا کرے گا اختلاف ہی کر سکتے ہیں بس وہ بھی علمی اختلاف اب میں آپ کو ایک ویڈیو دے گھاتا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں جو بندی وہ بے غیرت ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ لکھ بھی نہیں سکتا بے غیرت جو بندی ہے کہ جو ان سب سے گندہ ہے لیکن پھر بھی سنی کہلاتا ہے ان دونوں فرقوں سے گندہ ہے کیوں کیوں اس لیے کہ شیعہ تبرہ کرتا ہے تو شعبہ پہ کرتا ہے نا تو دو بندی کس میں تبرہ کرتا ہے حضور پر حضور بڑے ہیں یا شعبہ حضور تو جو حضور کا گستاخ ہو اس کی پلیتی شعبہ کے گستاخ کی پلیتی سے بھی بڑی ہوگی نا ہوگی نا اس لیے درجے میں یہ دونوں کافر ہیں لیکن بڑا کافر دو بندی ہے مفتی صاحب ایسے لوگوں کے ساتھ کرو ہاں مناظرہ ذرا میں کہتا ہوں جو لوگ آپ کو کافر سمجھتے ہیں دارہ السلام سے خارج سمجھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرو جیت کے دکھاؤ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو پہلے ان لوگوں کے سامنے ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن دو بندی اپنے آپ کو بریلمی کے سامنے مسلمان ثابت کرے اور پھر آجے پھر ہم کچھ کریں گے آپ لوگ کے لئے یار کو خدا کا خوف کیا کرو کتنی آپ لوگ کی کریں یار کتنی کریں پھر بھی آپ لوگ ایک شریف آدمی کے پیچھے پڑے اور جو آپ لوگوں کے لئے دعوت اصلاح رکھ رہا ہے قرآن و حدیث رکھا ہے آپ لوگوں کے سامنے انجین محمد علی مزا صاحب کے سٹوڈنٹ صاحب دیکھیں گے وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اس بیس بے اس بیس بے کہ انجین محمد علی مزا صاحب نے اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑا قرآن و سنت کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے ہم آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں لیکن فرقہ پرست کوئی دکھا دیں کہ بریلوی بریلوی کے ساتھ اختلاف کرتا ہو دیوبندی دیوبندی کے ساتھ اختلاف کرتا ہو نہیں کیونکہ آپ کے بابے یا آپ نے جو فرما دیا آپ کے بھگت سمجھتے ہیں کہ یہی قرآن و سنت ہے لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انجینئر بیان کر رہے ہیں وہ سو فیصد صحیح ہے نہیں ہم اس کو دلائل پر پرکھتے ہیں صحیح ہو تو پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب اور ہم ان کو ستار مانتے ہیں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ بس شخصیت پرستی میں دوب جائیں اور بس قرآن و سنت جہاں مرضی جائے ہمارے جو بابے نے یا اس طرح کے غلط مفتیوں نے جو ریٹنگ کا چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو بول دیا وہ ساتھ چاہ اللہ معاف کرے یار کیسے لوگ ہو آپ لوگ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے اللہ آپ جیسے مفتیوں کی شر سے ہم جیسے سادہ مسلمانوں کو دور رکھے اور جس بھائی نے آپ سے سوال کیا تھا اس کو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے وہی عقیدہ بتایا ہے جو آپ قبروں کا رکھتے ہیں حالانکہ قرآن میں واضح آ گیا ہے کہ تم لوگ چہ کر بھی ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں اللہ چاہے تو ان کو سنا دے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی شہید کو مردہ مت کو زندہ یہ بھی تو آئیت ہے تو ہم کہتے ہیں چلو آؤ پھر چلتے ہیں شہید کی قبر پہ جا کر کہتے ہیں کہ پائی صاحب آپ زندہ ہیں تو آپ ذرا ہمیں پانی کا گلاس تو دے دیں تو اتر ہی آپ کے مو اٹ جگہ ہیں اور ایک بے وکوف انسان جو قبروں والوں سے مانگ رہا ہے اس کو بھی ہم لے کر جائیں اس کو بولیں آہو یہ زندہ جو ہیں ان کو بولیں ہم پانی کا گلاس پلا دے تو وہ بھی آپ کو بولنے گا کیسی باتیں کرتے ہو تو پھر ہم پھر قرآن کا اگلا حصہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا اسی آیت میں آگے بھی لکھا ہے کہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے مطلب کہ تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کہاں زندہ ہے کیسے زندہ ہیں وہ اللہ کی برزخی زندگی میں زندہ ہیں اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے جزاکاللہ خیرہ